موسیقی منت جب بھی مانی جائے گی وہ اللہ تعالی ہی کے حضور میں مانی جائے گی کسی اور کے نام پر نہیں مانی جائے گی دوسری چیز یہ ہے کہ اگرچہ کہ منت ماننا allowed ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم صرف اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہر ضرورت کا پورا کرنے والا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ منت اگر مانیں گے تو کسی ایسے کام کے کرنے کے لیے نہیں مانیں گے کہ جو ناجائز ہے غلط ہے اور last but not the least جب آپ کسی چیز کی منت مانیں تو پھر اس کو پورا کریں پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے اگر نہ کریں پھر نہ کریں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے اگر فرض کیجئے کہ کوئی ایسی واقعی مجبوری ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس کو پورا نہیں کر پا رہے تو پھر حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ اس کا کفارہ ایسے ادا کریں کہ جیسے کسی قسم کے کھانے کے بعد آپ کو اس کے توڑنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور وہ کفارہ یہ ہے کہ آپ پہلے دس مسکینوں کو کھانا کھلائیں وہ نہیں کر سکتے تو ان کو کپڑا پہنائیں ظاہر ہے کہ اس وقت تو غلام کے آزاد کرنے کا موقع نہیں ہے تو کھانا کھلائیں دس مسکینوں اور شعیف زفر اکانا سے پوچھتے ہیں راکس آپ کے فترانے کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں دیکھیں فترانہ اصل میں مسلمانوں کی جانب سے کھاتے بیتے مسلمانوں کی جانب سے اس بات کا اظہار ہے کہ وہ اپنے غریب بہن بھائیوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کر رہے ہیں اور اس میں بنیادی تصور یہ نظر آتا ہے کہ عید کے روز کم سے کم ایک کھانا ہم اپنے کسی بہن یا بھائی کو پیش کریں ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے ہم سرب نہیں کر سکتے تو پھر اس کی ایک ویلیو ہے کہ جو مقرر کر دی جاتی ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس کی ویلیوز میں بڑا فرق بھی ہے وجہ یہ ہے کہ it all depends on who you are آپ زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں تو زیادہ دیں آپ زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے تو جو کم ویلیو کا فترانہ ہے اس کو آپ ادا کریں لیکن بنیادی طور پر لازمی ایک پیمنٹ ہے کہ جو بہتر یہ ہے کہ آپ عید کے روز سے بہت پہلے دے دیں سبیہ ہیدر لہور سے پوچھتی ہے نادیا عید آنے میں بہت کم وقت رہ گیا ہے آپ نے عید کی شاپنگ کمپلیٹ کر لی چوڑیاں نہیں خریدی میں نے نہیں اس بار میں نے چوڑیوں کی شاپنگ ابھی کرنی آپ کرتے ہیں عید پہ جا کے جوڑے بنوائیں آپ نے تھنکفلی یہ مجھ سے سوال نہیں ہے لیکن جوڑا تو کچھ سے بنایا ہوگا دیکھیں وہ اب آپ پوچھ رہی ہیں تو میں جو کام کرتا ہوں اس میں لوگ بڑی مہربانی کرتے ہیں جوڑے دے تھے کون سے کھالا کا جوڑا ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب what i remember is میرا خیال ہے اس میں نیلی سٹرائپس ہیں ہاں نیلی سٹرائپس میں نے علی کے لئے براؤن کڑھائی لیا i'm big on ید and i'm big on the fضول خرچی aspect of it تو باستفال سلام جاغو دنیا نادیا مجھے جاغو دنیا بہت پسند ہے اس میں ہر موقع کی مناسبت سے گیسٹس کو invite کیا جاتا ہے فرہ ندیم from لاہور thank you فرہ ندیم from لاہور زہیب ملک پشاور سے کہتے ہیں نادیا آپ جاغو دنیا کے ذریعے دینی اور دنیاوی دونوں خدمات بہت اچھی طرح سے سر انجام دے رہی ہیں دیکھیں آپ کی وجہ سے آپ کی وجہ سے آپ کی وہ شکایت دور ہوگی کہ negative آپ کو کمنٹس آتے ہیں دیکھیں نا اور آپ کی وجہ سے بلال بھائی کی وجہ سے میرے خاند میں زہیب ملک آپ چھاگ ہیں کہہ کے کہ میں دینی اور دینی خدمات بہت اچھی طرح کر رہی ہوں خالد میں پہلی بار کسی نے یہ مجھ سے کہا ہے میں بہت خوش ہوں یوں سنکے this is all because of you خالد زہیر صاحب اور نادیا اسلام علیکم وعلیکم فواد سلمان اور شاہد اور کہاں سے ہمیں پتا نہیں خالد زہیر کا انداز بیان ہمیں بہت پسند ہے وہ کیا ہے ابھی ان کو پسند ہے میں نے تو نہیں کہا نا آپ کا یہی ہے نا آپ اپنے دینے انداز میں آرام سے اصل میں میں تیز سوچ ہی نہیں سکتا اس لیے میں دین ہوں آپ کو غصہ آتا نہیں کبھی نہیں آتا ہے لیکن پریکٹس کی جاتی ہے میں نے آپ سے روز پہلے بھی کہا تھا غصہ بہت آتا ہے بعض اوقات اس کا اظہار بھی ہوتا ہے میں بہت بتتمیزی کرتا ہوں لیکن ایک چیز ہے کہ اس کے بعد میں پشتاتا ہوں اور جب آپ اپنے آپ کو کرٹسائز کرنا شروع کر دینا تو آپ یقین جانے کہ آپ کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی میں تو پندرہ سال کی عمر سے اپنے آپ کو کرٹسائز کر رہی ہوں اور میرے گرد بھی سب کرٹسائز کر رہی ہوں کبھی آپ اپنے غصے کو غلطی کو جسٹیفائی نہ کریں آپ دیکھیں انشاءاللہ دھیرے دھیرے امپروومنٹ ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ کافی ہو گئے یہ میں اچھی انسان ہوں ایکشلی بری انسان نہیں ہوں لیکن باہرہ آلے کے یہ ہم بعد میں کریں گے اگلا سوال ہمارا ہے کیا ممکن ہے کہ معاشرہ کسی ایسے عالم کو قبول کر لے جو اپنا تعلق کسی بھی فرقے سے ظاہر نہ کرے اور تمام اماموں کو اپنا امام سمجھے کیا بات ہے اگر ایسا ہو جائے ایسا ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ بھی آپ ایک انقلاب کی بات کر نہیں تھی میں ایک دوسرا انقلاب پروڈکٹ کر رہا ہوں کیسا ہوگا انشاءاللہ انقریب ہوگا اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ مسلمان اب فیڈ اپ ہو گئے اس چیز سے کہ فرقے واریت اتنی بڑھ گئی ہے مذہب کے نام پر نفرتیں ہیں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں تو آپ سوچئے کہ لوگ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے فلان فرقے کے لوگوں کو قتل کیا اور ہم اعلان کر رہے ہیں اور we are proud of it میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ انقریب پاکستان کی عوام اس بات پر بہت آمادہ ہو جائیں گے کہ ہمیں کسی ایک فرقے سے وابستگی نہیں چاہیے ہمیں وہ علماء چاہیے جو اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتے ہیں اور اسی پر وہ فقر کرتے ہیں انشاءاللہ لگے نہیں کیسے ہوگا یہ ایسے ہوگا کہ ایسے علماء انشاءاللہ پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے وہ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ فرقے واریت کتنی بری چیز ہے کسی ایک نقطہ نظر سے وابستہ رہ کے اسی کے اندر اسی کے کھونٹے میں بند رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسری بات پر غوری نہیں کر رہے یہ دین میں ناجائز ہے اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کے معاملے میں دیانتدار ہوں ہر دوسرے نقطہ نظر کو کھلے ذہن کے ساتھ سنیں اپنی غلطی سے رجوع کریں یہ معاملہ صرف دنیوی چیزوں کے بارے میں نہیں ہے دین کے بارے میں خاص طور پر ہے ہمیں حق پسند ہونا ہے جب نادیا آپ حق پسند ہوں گی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ میرا تعلق اس گروہ سے ہے اس سے باہر میں کسی بات کو سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں انشاءاللہ جب یہ بات عام ہوگی مقبول ہوگی تو لوگ بھی مطالبہ کریں گے کہ ایسے علماء پیدا ہوں اور ہمیں گائیڈ کریں اور انشاءاللہ وہ پھر دیکھیں گے جب میرے بیٹے راکے کو کو قرآن شریف پڑھانے کے لیے ایک مولوی صاحب آتے تھے اور اب سوات چلے گئے ہیں لیکن بہت اچھے تھے اور بہت پیار سے پڑھاتے تھے یہی در تھا میرے مولوی صاحب مجھے بہت مارتے تھے کہ کہیں راکے کو کوئی مارے نہ میرے مولوی صاحب ایک گال سے مجھے پکڑتے تھے اور دوسرے گال سے مارتے تھے اور بہرحال یہ مولوی صاحب بہت اچھے تھے لیکن ایک دن میں نے دیکھا راکے کو نماز تکھا رہے ہیں تو انہوں نے پتھر رکھا ہوا تھا جا نماز پہ تو میں نے ان سے پوچھا میں نے پریشان ہوگی کچھ لوگ کرتے ہیں ایسے تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں تو میں نے میں نے کہا آپ نماز جو پڑھا رہے ہیں آپ پڑھائیے اور سکھائیے لیکن یہ اس لئے اٹھا دیں کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آرہی اگر آپ کو چیز کر رہے ہیں تو اس کو سمجھائیں صرف ساتھ میں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں ورنہ بچہ ہے تو ہی مائٹ سٹارٹ جنرلی پرینگ پر انہوں نے سمجھایا اس کے پیچھے راکے کو پوری تفصیل بتائی جب اگلے کاری صاحب آئے گا کہ یہ چلے گا اس وات وہ نماز مختلف طریقے سے پڑھاتے تھے مجھے راکے نے مجھے یاد ہے جب پوچھا کہ دو مختلف قسم کی نماز تکھائیں گئی ہیں اور میں نے خود کام ہے تھی خامدی صاحب نے پھر اپنے پچھلے پروگرام میں ہمیں یہ بات سمجھائی کہ نماز کے جو اصول ہیں جو which are the main guidelines اور پھر میں نے مثل فیو ڈیز کو اپنے بیٹے کو وہی بات سمجھائی تو میں نے کہنا چاہ رہی تھی کہ connecting to what you were saying جی میں آپ کو ہے میرے پاس وقت ایک واقعہ سنانے کا کہ جو میرے ساتھ آج ہی ہوا بریک کے بعد ہم واقعہ سنیں گے جو ڈاکٹر خالد زہیر صاحب کے ساتھ آج ہی ہوا